بغیر وضو قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا يمص القرآن إلا طاہر قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے جسے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے جب اٹھے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کیا اور پھر قرآن عشر آیات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام الى شنن معلقت فتوضع منها فأحسن الوضوع ثم قام يصلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر لٹکائے ہوئے مشکیزہ کی طرف بڑھے اور وضو کیا اور نماز شروع کر دی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور وضو بعد میں کیا امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے باب و قرآن القرآن یہ بات الحدثی وغیری ہے بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بات تو مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو بھی ہوتے تھے اور مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کل احیانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر میں قرآن مجید بھی داخل ہیں ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لئے باوضو ہونا لازمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ آدمی اپنی عادت ہی بنا لے کہ میں نے تلاوت ہی بے وضو ہونے کی حالت میں کرنی ہے بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر کرے خدا حافظ